اسلام علیکم جانمید کرتے ہیں کہ آپ خیریت ہوں گے اور مردوئے کہ آپ نے شاہوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں اور اسی طرح ہمیں اپنا پیان دکھاتے رہیں بلکل جی میرا نام معظم علی میں ہوں تارک محمود میں محمد دیوستو تو آج ہم جس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے ایڈیا شاک دا برلڈ ویڈ 6,000 کلو پیٹر اگنی نزائل تیسک نیچر دیوستر آبائی پرشاند سٹڈی آئی کیو نمشکار اینے ویڈیو سٹڈی آئی کیو ریسنٹی ایک میجر ڈیولپپنٹ سامنے آئی ہے اینڈیا نے 6,000 کلو میٹر کی رینج والے اگنی 5 مسائل کو ٹیسک کیا ہے MIRV تیکنولوجی کے ساتھ یہ میں آپ کو بتا دوں ایک بہت ہی ریمارکیوال اچیویبمنٹ ہے دنیا میں بہت کم دیش ہیں جو MIRV تیکنولوجی کے ساتھ مسائل سکسسفلی لانچ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ پاؤگے پرائم نیسٹر آف ہنڈیا نے کہا ہے کہ we are proud of DRDO اور کیابینٹ کے سارے منسٹرز آج کے سامنے لگاتار اس پر ٹویٹ کر رہے ہیں کہ DRDO نے دیش کو proud ہونے کا موقع دیا ہے مشن دیویسر سکسسفل ثابت ہوا یہاں پہ آپ کے مینڈ میں ایک question آئے گا کہ اچھا مشن دیویسر یہ تو ہو گیا سکسسفل چھ ہزار کلومیٹر کی رینج والا اگلی فائیب مسائل مگر یہ MIRV ہے کیا اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں صرف چرندہ کنٹریز ہیں جیسے کہ USA, Russia, China, UK, France جن کے پاس یہ مسائل ٹیکنولوجی ہے اور اب انڈیا کا بھی نام یہاں پہ ایڈ ہو چکا ہے MIRV کس طریقے سے پورا پاور بیلنس چینج کر دیتا ہے یہ سمجھتے ہیں now ایک second کے لئے imagine کریے کہ یہ جو دھرتی ہے نا یہ دشمن دیش کی ہے اور آپ کو یہاں پہ attack کرنا ہے now یہ attack آپ کیسے کرو گے آپ کے mind میں آئے گا missile بھرموس missile ہم یہاں پہ مار سکتے ہیں یا پھر various or type آپ کے مارے پاس missiles ہیں نربھائی missile ہے various missiles ہیں ان سے ہم strike کر سکتے ہیں مگر problem یہاں پہ آئے گی دشمن دیش کا missile defense system دشمن یہاں پہ radars اور various missile defense system لے کر بیٹھا ہے آپ ایک سائٹ سے بھرموس مارو گے آپ پھر کوئی اور missile launch کرو گے یہاں سے ان کا missile defense system activate ہو جائے گا اور آپ کے missile کو یہ ہوا میں destroy کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا solution کیا ہو سکتا ہے کس طریقے سے آپ اس missile defense system کو چکما دوگے interestingly یہ question پاکستان کے سامنے آ گیا تھا سال 2017 میں جی ہاں پاکستان کے سامنے کیونکہ 2017 تک بھارت کا جو ballistic missile defense system ہے یہ کافی حد تک آگے بڑھ چکا تھا بھارت کے پاس اتنے missile defense systems تھے اور ساتھی ساتھ ہم نے S-400 کو order کرنے کا بھی وچارب نہ دیا تھا پاکستان کو یہاں پر پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ انہیں نیا کرنا ہوگا اور اس لیے اس ٹائم پاکستان نے claim کیا مجھے پتا نہیں کہ یہ missile genuinely کام کرتا ہے یا پھر انہوں نے بس یہ بات بول دی تھی مگر 2017 میں پاکستان نے claim کیا کہ انہوں نے عبدیل نام کا ایک MIRV missile test کیا ہے اور پاکستان کا claim یہ تھا کہ یہ missile بھارت کے missile defense systems کو توڑ کر انڈیا کو damage کر سکتا ہے اب یہاں پہ آپ کو کہ missile defense systems کو یہ کس طریقے سے توڑے گا دیکھیں MIRV میں کیا ہوتا ہے کہ missile کے اندر آپ چھوٹے چھوٹے warheads ڈال دیتے ہیں اور وہ warheads بکھر جاتے ہیں دشمن کی دھرتی کے اوپر جس سے missile defense system confuse ہو جاتا ہے کہ جہاں وہ صرف ایک missile کو کر رہا تھا target اب اس missile سے خوب سارے warheads نکل کر ہر جگہ گر رہے ہیں آپ کس warheads کو روکو گے کس warheads کو نہیں روکو گے missile defense system ایسے case میں fail کر سکتا ہے اور یہی ہے MIRV technology پاکستان نے claim کیا ہے کہ عبدیل نام کا جو یہ ان کا missile ہے یہ سب کر سکتا ہے although international community عبدیل missile کو اتنا زرہ seriously لیتی نہیں ہے مگر انڈیا کا جو test MIRV test اسے internationally بھی accept کیا جا رہا ہے now اس explanation سے آپ اتنہ سمجھ گئے ہوگے کہ MIRV اس کو کیوں کہا جاتا ہے multiple independently targetable re-entry vehicle یہ ایک اپتیاد ہونک technology والا missile ہے یہ missile defense systems کو even S-400 missile defense systems کو اتنے procession سے اور کتنی زیادہ speed سے hit کرتے ہیں اگنی 5 کے ساتھ اگر ہم نے یہ capability add کر دی ہے تو پاکستان دیکھو پاکستان کو لے کے مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہم نے develop کیا بھی ہے MIRV یہ MIRV missile ایک direct message ہے چائنا چائنا کے ایشو کو لے recently ورلڈ میڈیا نے اس کو extensively cover کیا تھا کہ انڈیا 10,000 soldiers بھیجے گا to the border with china اور china نے اس کے response پہ یہ کہ یہ step ہے اس سے stability نہیں آئی گی اس سے peace safeguard نہیں ہوگا اس کے باد ہی انڈیا نے MIRV test کیا ہے چائنا یہ direct چنوٹی ہے china کو کہ آپ missile defense systems including s400 چائنا کے پاس بھی ہے یہ اتنا آپ کے کام آئے گا نہیں جب ہم MIRV سے آپ کو hit کریں گے اور انڈیا نے اس بار ایسا نہیں ہے کہ جو range ہے مسائل کی کم بتائی ہے range جو بتائی جاری ہے میڈیا میں یہ 6000 km report کی جاری ہے مطلب کہ ہم انڈیا open دنیا کو بھی کہ رہا ہے کہ انڈیا کے پاس long inter continental range والے missiles ہیں جو MIRV technology کے ساتھ بھی hit کر سکتے ہیں ان missiles سے آپ بچ نہیں پائیں گے اور اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ چائنا کو hit کرنے کے لیے انڈیا کو 5000 km سے زیادہ کی range کا missile چاہیے تھا تو اس کا answer ہے کچھ سیچویشن اتنی خراب ہو کل کو اس کو use بھی کرنا پڑے مگر یہ ایک proper deterrent ہے چائنا کے لیے کہ کل کو اگر اگر جہاں سے ویسے بھی ہم زراتار اپنے جو missiles ہیں launch کرتے ہیں یہ missile launch کیا گیا اور اس کے بعد اس نے جو بھی target سین کو پروری ہٹ کیا ہے MIRV technology کا demonstration کرتے ہوئے تو یہ بہت اچھی news انڈیا کے لیے اس سے related in the future اور developments آئیں گی تو میں چلنجی ویڈیو کتم ہوگے بھئی انٹرسٹنگ سی ویڈیو اور ڈی آر ڈی آر ڈی آر آئے دن روز ہی کوئی نہ کوئی کار رامے کرتا رہتا ہے اور اگر اگر نیف کی بات کرے تو پہلے بھی اگر نیف کا لانگ ریز مسائل ہے سسٹم اور دیکھا نہیں یہ تو بھئی دکت ہو چیئر جب مرے وہ کو کیا مار نا ہے چیئر لیکن پاکستان کے پاس ہے اس کی رینج میرے کار میں 2700 کلو میٹر تھی سبا میرے کار میرے کار 2700 کلو میٹر تقریبا 2700 کلو میٹر تھی اس کی رینج سیدھا سیدھا کہ تم ہماری رینج میں ہو ہماری رینج میں سیدھا ریماتے رہی اور بھائی 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 کار کر کے وہ پانچ چیئر دار واری رینج بھائی ہے میرے کار سیدھا 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 تنفر میں بھائی سا بھائی سا آر ٹارکٹ میں وہ اٹیک کرتا ایک دفعہ میں اگر وہ کرے نا شیئر ٹکنالوجی بست یہ حالی میں اسی حال میں بھی یہ تیسٹ ہوا ہے یہ دوبارہ کیا ہے اور اس کی رینج بڑھائی دی اور خطرناک جو اتیار بناتے جا رہے ہیں اس طرح لیکن یہ حساب ذہا جنگ ہو یا نہ بچاؤ بھی تار رو بھائی دوسرے کنٹریوں خاص جو پہنچ میں ہم سے دور رہے ہیں ہم چاہے تو اٹیک کر سکتے سامتے رہے ہیں جو بیجنگ ہو گیا یا جو بڑی آبادی والے علاقے وہاں پر اگر اس طرح کے اٹیک ہو جائیں آٹھ اٹیک بے شک وہ لگایا گیا جو ڈیفینس سیسٹم ہے ان کے پاس بھی اس چارپو بھی ریشیہ سے کریتا ہو ہے اس کے پاس کتنا کو ٹارکٹ کر کے گرائے تھا یہ دیکھو ٹکنالو جی بیسا ٹھیک 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 لگنے کے وجہ سے وہ بھی تو کنفیوز ہو گیا تھا کس کس کو روگ آگ ہاں ہاں تو یہ ہوتا کہ جب جیدہ ٹارکٹ آنگ اٹائے کیا جائے تو پھر وہ اس کو روگ پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ بیسا اندوستان کی جیت ہے اس میں کہ ان کے سائنس لانوں نے اس طرح کا اکمال کر بلکل بلکل اور چینہ کے لئے یہ ہمارے بیسا تینسل والی بات نہیں کیونکہ یہ صاحب در چینہ کے برموز برموز بڑے آہ آہ یہ تجموچہ بھئی ہمیں اس سے زیادہ بھائم سے برموز سے زیادہ جان لگتا ہے کیونکہ اس کو رستہ کا بھی سارا پتا ہے کہ کس طرح جانے اور ہمارے ریڈاروں میں بھی نہیں آتا اس کو رستہ کا بھی پتا ہے چاہے کسی نے بتایا ہو یا کے جس میٹے گا میٹے گا میٹے گا میٹے گا وہ میٹے گا دونیا میں ساتھ میٹے گا کی ایسی خبریں چلی تھی ہمارے کنٹری میں بھی وہ مشرف صاحب نے تھبکی دے دی کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے دکٹر قدیر کو کہا کہ اتنی رینج کے احمدہ الامہ ہم سے ضرورت ہے کیا کرنا ہے ان کو اسرائیل تمہارا دشمن ہے اس نے کہا نا بھئی نا انڈیا تمہارا دشمن ہے اتنی رینج کی بناو وہی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا تو ہم نے ایک مسیم کسیم بھائی ہے اور انڈروی کہ ہم نے پلسکین کو ازاد بھی کروائنا تو پھر ان سے اداب کروائنا تو اس کے تارگرد کے حساب سے پھر بنانا بھی چاہیئے تھا تارک بھائیس تو چورا دیتے ہیں بھائی تو یہ بولو نا وہ چورا دیتے ہیں یہ جو بات کی ہے نا یہ ڈاکر عبدالقدیر کان کا یہ پیان ہے ہاں خود اس کی زبان انہوں نے بولا ہے کہ بھائیس آپ ہم نے زیادہ رینجوارہ بنانے لگے تھے دیکن انہوں نے منع کر دیا ایسی بات نہیں تھی کہ پاکستان بنا نہیں سکتا بنا سکتا ابھی بھی یہ بنایا نہیں اور یہ پہلے نہیں بنایا ایڈیا سے رینج اتنی نہیں ہے رینج بھائیسا بڑا ہے رینج ان کو ضرورت ہو کیوں بنا لے گے ہاں ضرورت نہیں ہے ہمارا ٹارگٹ صرف انڈیا ہی ہے ہمارے دنیا لگتی کسی سے نہیں اپنوں کو انڈیا اسرائیل کو سبکتی جہاں دے جہاں وہ تو ہمارا یار ہے پیسے ملتے ہیں حالانکہ ٹویڈن کے رہیسے انڈیا بھی دیتا ہے مکرین کو چلے جی کہ بھائی اپنی رہی روپتا ہے کہ کومنٹ سیکشن میں ویسے جو میرے کام میں سب سے زیادہ جو لنبی رینج والا جو ٹیسٹ کیا تھا مسائل وہ نورتھ کوریا کنگ ڈاؤنگ نے کیا تھا بھی وہ کیا ویڈیو جانی کی تھی بھائی سام وہ جپان میں آگے گرہ سا چھوٹا ڈانچہ تو کیجئے کہ بھائی اپنی رہی روپتا ہے کہ کومنٹ سیکشن میں بھائی ویڈیو سا تم سے کے لئے انجازت دیں اللہ حافظ